اگر آپ صرف مصفص سوچتے رہیں گے تو صرف مصفص سوچنا جو ہے وہ آپ کو کسی نتیجے تک نہیں لے کے جاتا اعتماد کا دوسرا نام ہے تیاری کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ فکس پائنٹ سیٹ کے مالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لڑکا ہمیں کیسے سکھائے گا ہمارا تو اتنا ایکسپیرینس ہے جتنی اس کی عمر ہے پرسنیلیٹی آپ کے اٹائر کا بھی نام ہے آپ کی پرسنل گرومنگ کا نام ہے آپ کی کیمینکیشن کا نام ہے آپ کی لائف فلسپی کا نام ہے آپ کی پیراڈائمز بینچ مارکز اور پوزٹیف تھنکنگ ایٹیٹوڈ یہ ساری چیزیں کلیکٹیب لی آپ کی پرسنیلیٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں لیٹس پوز ایک کرکٹر ہے اور وہ میڈیا سٹیٹمنٹ سے رہ گئے کہ آج ہمارا فلاں ٹیم کے حلاف میچ ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ تیاری کے بغیر جب بولڈ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو یہ اوور کانفیڈنس ہے اور اوور کانفیڈنس ہے بیڈ ٹھیک بٹ ڈونٹ یو تنک کہ اگر آپ تھوڑے بھی تیاری سے ہو اور اوور کانفیڈنٹلی آپ دنیا کو بھی یہ بتا رہے ہو کہ آئی ام ریڈی اور آپ اپنے مائنڈ کو بھی ٹرک کر رہے ہو کہ آئی ام ریڈی ریگارڈلیس آف دی ایوریج پریکٹیس تو آپ کو لگتا ہے کہ سائکولوجیکلی آپ بیٹر پرفارم کر سکتے ہو اس طرح کے بیہیوئر سے اچھا یہ آپ اب اس بات کو نا دوسری سائٹ پر لے گئے ہیں میں اس بات سے اگریڈ ہوں کیونکہ سائکولوجی یہ کہتی ہے کہ جو کانورسیشنل ہپنوسیس ہے یہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اور اس کی تیاری نہیں بھی ہے کسی چیز کے حوالے سے لیکن اگر اس کی سیلف ٹاک جو ہے وہ بڑی پوسٹیو ہے وہ امپاورنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑی پوسٹیو ہے اور سکسس فوکیبلیٹی یوز کر رہے ہیں امپاورنگ سٹیٹمنٹس یوز کر رہے ہیں تو آبیسلی وہ چیز اس کی جو کاغنیٹیو سٹرنگت ہے اس کو امپاور کرے گی تو وہ کسی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن کسی حد تک ایسا نہیں ہے کہ لیٹس پوسٹ میرا نیکسٹ میٹھمیٹکس کا پرچہ ہے اور میری تیاری نہیں ہے اور میں کہوں کہ یاسی رفاد آپ نے سو میں سے سو لینے ہیں آپ چھا جائیں گے آپ ٹاپ کریں گے اور آپ کی تیاری نہیں ہے تو وہ جو امپاورنگ سٹیٹمنٹس ہیں وہ جو سکسس فوکیبلی ہے وہ کسی حد تک تو مجھے بوسٹ کرے گی موٹیویٹ کرے گی لیکن it's not like that کہ آپ صرف پوسٹیف سیلف ٹاک کی بنیاد پر کسی بھی کام کو ایکسلنس کے ساتھ کر سکے have you heard of ویزولیزیشن law of attraction افرمیشن یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہیں سپیشلی when it comes about پوسٹیف افرمیشن law of attraction تو میں پوسٹیف سائکولوجی میں پوسٹیف تنکنگ کے حوالے سے جب بھی میں ٹریننگ ورکشوپ کرتا ہوں تو میں اس چیز کو بڑا highlight کرتا ہوں so law of attraction کی obviously بڑی ایک importance ہے اور اس کی importance اس لیے بھی ہے کہ رونڈا بائن نے تو یہ law of attraction آپ کو بتا دیا اپنی کتاب سیکرٹ میں اس حوالے سے ایک مووی بھی آئی لیکن اگر ہم اسلامی پرسپیکٹیف میں دیکھیں اسلامی پیرا ٹائم میں دیکھیں تو قرآن میں یہ کہا گیا کہ what do you think you become dead اور پھر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے جیسا گمان کرو گے تمہیں ویسا ہی ملے گا so ایک انسان اگر مصفت سوچتا ہے وہ اس کا مصفت سوچنا اس کی psychology کو اس کے life کے philosophy کو life کے paradigms کو positivity کی طرف دیکھے جاتے ہیں اور پھر دیکھیں جب آپ کی life کی philosophy جو ہے وہ positive ہے تو آپ positive actions کی طرف چاہیں گے اور positive actions آپ کو positive results دیتے ہیں so جو آپ سوچ رہے ہیں وہیں آپ کے زندگی ہے آپ مصفت سوچتے ہیں آپ کے زندگی مصفت ہے آپ منفی سوچتے ہیں آپ کے زندگی منفی ہے اور یہ ساری چیزیں positive affirmations ہو گئی law of attraction ہو گئی جو آپ visualize کرتے ہیں کہ ایک دن میں کامیاب انسان بنوں گا چاہیے ابھی میرے پاس وہ ردبہ وہ مقام نہیں ہے وہ گاڑی نہیں ہے جو کہ میری desire ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں میں زندگی کے کسی موقع پر خریدوں جب میں کامیاب ہوں اور میں اس کو visualize کروں کہ ایک دن اسی گاڑی میں میں بیٹھا ہوں اور وہی گاڑی میں چلا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ میں confidence بھرتی ہیں دیکھو نائم ایسی ہے اس پہ نیپولین ہیل کی کتاب ہے think and grow rich بڑی شاندار کتاب ہے اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یا وہ بچے جو personal development کی books کو پسند کرتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں دیکھیں جو positive affirmations ہیں یا جو visualizations ہیں صرف positive affirmation ہماری آڈینس کے لئے بتائیں ہوتی کیا ہے that's a good question دیکھیں positive affirmations کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی ایک option یہ ہے کہ آپ کے mind میں negative statements آ رہی ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا میں آج college university office نہیں جاؤں گا میں آج بہت تھکا وہا ہوں آج مطلب assignments کی برمار ہے یہ ساری جو ہے نا وہ negative affirmations ہیں کہ آپ کی جو self talk ہے وہ negative ہے آپ آپ کا جو self image ہے وہ اتنا negative ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ ہی اعتماد نہیں ہے جو positive affirmations ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کے ساتھ جو talk کرتے ہیں وہ بڑی positive اور powerful ہے آپ کہتے ہیں کہ یار کیا ہی شاندار دن ہے آج کا دن میری زندگی کا بہت تین دن ہوگا آج میں اپنے دن کو product بناوں گا آج میں زیادہ کام کروں گا یہ جو آج سب سے مشکل کام ہے اس کو میں سب سے پہلے کروں گا تو یہ ہوتی positive affirmations so as well as concern we were talking about کیا بات ہو کہ ان سب کا کیا رول ہے آپ کے زندگی میں آپ کو confidence بنانے میں دیکھیں positive affirmations اور یہ جو آپ کا law of attraction ہے آپ کی جو realization ہے یہ کردار ادا کرتی ہیں لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے جیسے رونڈا بائن بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ صرف مصفت سوچتے رہیں گے تو صرف مصفت سوچ جو ہے وہ آپ کو کسی نتیجے تک نہیں لے کے جاتا مصفت سوچ کے ساتھ law of attraction اس وقت effective ہوگا جب آپ actions کی طرف چاہیں گے مثال کے طور پر اگر میں ادھر بیٹھے بیٹھے یہ کہتا ہوں میرا آج فی اکیڈمی میں ایک session تھا میں دیکھیں میں positive affirmations دے رہا ہوں میری سوچ بھی positive ہے اور اس کے ساتھ میں آنکھیں بند کر دیکھتا ہوں کہ فی academy میں گیا ہوں وہاں پہ director training نے مجھے receive کی ہے مجھے book دیا ہے مجھے training hall میں لے گئے ہیں سب میرے لئے کھڑے ہو گئے ہیں اور میں بڑے ہی confidence کے ساتھ بڑے ہی powerful body language کے ساتھ میں اپنا session deliver اور بعد میں سوالات ہوتے ہیں مجھے standing ovation ملتا ہے مجھے سوینئر دیا جاتا ہے اب میں یہ ساری چیزیں visualize کر رہا ہوں لیکن اگر میں اس training session سے پہلے proper تیاری نہیں کرتا مجھے پتا ہی نہیں میری آڈینس کا prior knowledge کے مجھے پتا ہی نہیں کہ جس topic پر میں training دینی ہے اس کو میں کس طرح design کرنا میں اپنے trainees کی need کے ساتھ کس integrate کرنا میں ان کی needs کو کیسے meet کرنا میری research ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ positive information positive psychology law of attraction اور visualization جائے گی یہ چیزیں effective ہیں لیکن most important thing is کہ آپ actions کی طرف بھی جانا actions جو ہے نا وہ آپ کو results دیتے ہیں preparation بھی گرنی ہے preparation is equally important conclusion یہ ہے اس میں ایک اور چیز کہوں گا بڑا اپنے ایک interesting بات کی دیکھیں میرے پاس لوگ آتے ہیں کوچنگ کے لیے public speaking کی کوچنگ کے لیے یا جن کو stage phobia ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار تم لوگ نا three piece پہ focus کیا کرو first p ہے کہ آپ preparation کریں کہ جہاں پہ بھی آپ نے talk کرنی ہے آپ نے کل لوگوں سے address کرنی ہے آپ کا topic کی in depth research کرو لوگوں کا prior knowledge دیکھو آپ commissioner ہیں آپ DC ہیں آپ governor ہیں آپ دنیا کی کسی بھی level پہ talk کرنا شاہتے ہیں تو تیاری کر کے جاؤ تیاری کر گو پھر 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 آپ کے لیے تعلیہ بجے گی پھر آپ کے اندر اعتماد ہوگا اعتماد کا دوسرا نام ہے تیاری جب آپ تیاری کر ہوتی وہ چھپتا پھٹتا وہ صحیح آپ کو کہیں پہ leadership session conduct کرنا یا personal development کا session conduct کرنا اگر آپ 100% تیار ہو کے جاؤ 110% everything is scripted right تو آپ کیا لگتا ہے کہ آپ کی آڈینس کا آپ کی بات وں کا آپ کے سارے session کا اسی طرح اثر ہوگا یا اگر آپ 70% prepare ہو کے چلے یہ آپ نے ملین ڈالر کی بات کی ہے اور یہ آپ نے سوال جو پوچھا ہے یہ مجھے چار پانچ سال پہلے کچھ ایسے مجھے چیلنجز سے ٹریننگ انڈسٹری کے حوالے سے جتنا مرضی آپ preparation کر کے جائیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں اور فوری آپ کو decision لینا پڑتا ہے کہ جیسے وہ ایم جی ڈی مارک کو اپنی کتاب scripted میں یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں اس طرح گزر رہی ہوتی ہیں کہ ہم ہر چیز کو scripted سے لے کے چل رہی ہوتی ہیں جیسے بچپن میں ہمیں ایسی philosophies ایسے paradigms ایسے believes ہمارے دماغوں میں inject کر دیے جاتے ہیں اور ہم زندگی کو اسی زابیہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو start میں میں جب اپنے training sessions conduct کرتا تھا تو میرا بھی framework تھا کہ یہ ایسے کر لیا یہ presentation بنالی اس میں یہ activities کروائیں یہ energizers کروائیں گے اتنے گھنٹے کا session ہو گا اور ریپو building کے لیے میں کوئی storytelling کرنی ہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں پاکسان custom service ایسے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں grade 19 20 کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جاتے ہیں اور باڈی language کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ویلیو ایڈ کرے ہیں کہ لڑکا کرے گا کیا تو آپ کو وہاں پہ 15 20 منٹ تو لگیں گے ان کے ساتھ connect ہونے میں ریپو بیل کرنے میں تھوڑا سا ان کو بدانے میں کہ میں ادھر آپ کے ساتھ جو ٹاک کرنے آیا ہوں یہ کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرے گی اور میں اگر ادھر کھڑا ہوں تو کسی وجہ سے کھڑا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فکس پائنٹ سیٹ کے مالک ہوتے ہیں ہمیں سب پتا ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں اور یہ لڑکا ہمیں کیسے سکھائے گا ہمارا تو اتنا ایکسپیڈینس ہے جتنی اس کی امار ہے سو وہ جو پریپریشن ہے نا پریپریشن کے ساتھ کچھ آپ کی ایکسپیرمنٹل لرننگ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کا ایکسپوریور ہوتا ہے آپ کی اوبلرویشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے وزڈم کو ڈیویلپ کرتی ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی بھی ہاتھ سیٹویشن میں آپ نے فوری طور پر فیسٹا لیتے ہوئے سیٹویشن کو اپنی فیور میں کیسے کرنا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹریننگ دیتے ہوئے جو کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں مثلا وہ پی پی ٹی بند ہو جاتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹریننگ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے اور اس لمبی ٹریننگ میں اپنے ٹرینیز کو اپنے ساتھ کنیکٹ رکھنے کے لیے ان کو لائیو رکھنے کے لیے مجھے ایکٹیویٹیز کی طرف جانا پڑتا ہے تو آپ کی ٹریننگ باسکٹ میں اتنی چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ بوقت ضرورت اپنا کوئی بھی ٹول استعمال کر سکیں سو وقت کے ساتھ پھر آپ خود سے سیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے آپ خود کو بہتر کرنا ہے کیسے آپ ہینڈ ایکسپیرینس کو ہینڈل کرنا ہے اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹرینیس میں آپ کے لسٹنرز میں کوئی ایک ایسا فیکٹر کوئی ایک ایسا امسان آجاتا ہے جس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم ٹریننگ کیسے کرواتے ہو ایسے بھی ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری پوزٹیویٹیز کو فلٹر کر کے انہوں نے کوئی ایک نیکٹیو چیز نکال لی ہوتی ہے جیسے میں ایک جگہ پہ ٹریننگ کرنے کیلئے گیا اور پرسنیلیٹی ڈیویلیپمنٹ جب ڈسکس ہوتی ہے تو پرسنیلیٹی آپ کے اٹائر کا بھی نام ہے آپ کی پرسنل گرومنگ کا نام ہے آپ کی کی کیمینکیشن کا نام ہے آپ کے لائف فلسپی کا نام ہے آپ کے پیرا ڈائم بینچ مارک اور پوسٹیو تنکنگ ایٹیچوڈ یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنیلیٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں تو جو میرے ٹریننگ سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں آپ کا اپنا دان ٹیڑ ہے تو آپ ہمیں پرسنیلیٹی ڈیویلپنٹ پڑھا رہے ہیں مطلب پرسنیلیٹی ڈیویلپنٹ میں ایک ٹاپک ہے پرسنیلیٹی گرومنگ اور پرسنیلیٹی گرومنگ میں ہم پھر پرسنیل ہائیجین کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں فیزیکل ہائیجین ہے مطلب بیٹ بریس نہیں ہونی شاہیے برش کریں دانت نہیں پی لے ہونی شاہیے دانت ہوں کی سکیلنگ کر والے ہیں فلا فلا وہ کہنے لگے آپ اپنا دان ٹیڈ ہے تو آپ ہمیں پرسنیلیٹی ڈیویلپنٹ پڑھا رہے ہیں سو آپ ساری پوزیٹیویٹی کو چھوڑ کے آپ کسی بندے کی ایک سکیلنگ اگر کوئی بڑے اگریسیو موڈ میں آرہا ہے غصہ صبح بیگم سے لڑا ہوا اور وہ آپ پر نکال چاہتا اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری بات تو یوٹیو پر بھی آپ نے کیا ایکسٹر ویلیو پروائیٹ کی ہم نے آپ کو اتنا بلائے اور آپ نے تین گھنٹے ہمارے یہاں پر ضائع کی بڑے اگریسیو موڈ میں بڑے غصے والے موڈ میں آتا ہے تو اچھا یہ بڑا آپ نے انٹریسٹنگ اور ٹرکی کوئسٹن پوچھا ہے دیکھو یار ایسے ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں کہ آپ سیٹویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے میری بات چیار رکھے گا کہ ایک ٹرینر کے سامنے کوئی بھی جب آرڈینس بیٹھتی ہے تو اس کے اور آرڈینس کے درمیان جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ نالج کا ہوتا ہے یہ بات چیار رکھے گا سو جب بھی کوئی ٹرینر سٹیج پر آتا ہے آکے وہ ٹریننگ دیتا ہے تو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں جن لوگوں کو ٹریننگ دینے جا رہا ہوں میرے پاس وہ نالج ہونا چاہیے جو جس میں آپ ستی علم کے ساتھ نہ جائیں کہ کوئی بھی شخص آپ سے کوئی بھی پوچھے تو آپ آئیں بائیں شائن کر آپ کی ہوا نکل جائے آپ کے پاس ان ڈیف نالج ہو اگر یاسی رفات کیمیونکیشن سکلز پر ٹریننگ کرتا ہے تو یاسی رفات کے پاس کوئی بارہ گھنٹے کی چودہ گھنٹے کی ٹاک ہوتی ہے تو پھر دو گھنٹے تین گھنٹے تو میں وہاں پہ سیشن دے رہا تھا اس پہ دائننگ ایٹکیٹس اور ٹیبل مینرز پہ اب نائم دیکھو سننے میں یہ دو ورڈز ہیں دائنگ ایٹکیٹس اور ٹیبل مینرز اور اس میں جب ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا یہ یوٹینسل کی ریسٹنگ پوزیشن کیا ہے نیپکن کیسے یوز کرنی ہے فارمل ٹیبل سیٹنگ کیا ہے کانٹینینٹل سٹائل کیا ہے کھانے کا امریکن سٹائل کیا ہے وائن گلاس کو کیسے ہولڈ کرنے یہ جو فارمل ٹیبل سیٹنگ ہے اس میں جو سپیسیز ہیں ان کے درمیان کتنا جو پوزیشن ہیں ان کے درمیان کتنا ہر وہ چیز بتا دی اس نے یہ تک بتا دیا کہ جو ایک ڈائننگ ٹیبل پر کینڈل رکھی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے فنگر بولز کا کیا پرپس ہے ساری چیزیں بتا دی لیکن ان میں سے کوئی ایک دو صاحب ایسے بھی تھے کہ انہوں نے کہا دیکھیں یاسر صاحب ہم چمچ کو ایسے پکڑیں ہم کانٹینینٹل سٹائل سے پکڑیں ہم امریکن سٹائل سے پکڑیں اب کھانا کھالی ہے تو اس کی ریسٹنگ پوزیشن جو ہے وہ کروس میں کرنی ہے کھانا پسند نہیں آیا تو اس پوزیشن میں کرنی ہے اب دیکھیں انہوں نے یہ کوسٹن کیا ہے تو اب میرا کام کیا تھا کہ میں اپنی وزڈم کے مطابق ان کے اس ایکشن کو اڈریس کروں ایک اپشن یہ ہے کہ میں آئیں بائیں شائیں کروں دوسری اپشن یہ ہے کہ میں پرگمیٹک اپروش کے ساتھ ریشنیلیٹی کے ساتھ لوجیکلی ان کی بات کو میں اڈریس کروں تو میں نے کہ کہ میں نے کہ دیکھیں we are talking about corporate dining etiquettes and table manners میں نے کہ ہم گھر پہ بیٹھ کے کھانے کی بات نہیں کر رہے میں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر پریزیڈنسی کی طرف سے آپ کو انمیٹیشن آجاتا ہے کہ ایوان صدر میں آپ صدر پاکستان کے جنگ ہے اس میں آپ ڈینر پہ انوائٹیڈ ہیں تو وہاں پر آپ کھانا کھانے نہیں جاتے وہاں پہ آپ کھانے کو انجوائی کرنے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اتنی انڈرسٹیننگ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ وہاں پہ ایمبرس فیل نہ کر رہے ہوں آپ کو یہ نہ ہو اوکے جی میں نے وائن گلاس کو ہول کیسے کرنا ہے میں نے یہ جو نیپکن رنگ اس کو اتار کیسے ہے اور اس کو میں کہاں پہ رکھنا ہے میں نے یہ نیپکن کو یوز کیسے کرنا ہے تو آپ کے پاس جب انڈرسٹیننگ ہوگی تو آپ اس انوارنمنٹ میں جلن ہو سکیں گے آپ پڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ اس محول میں ایڈیسٹ ہو جائیں گے اور آپ کے اندر کسی بھی قسم کا کمپلیکس نہیں ہوگا اور وہاں پہ آپ کھانا کھانے نہیں جا رہے وہاں پہ آپ سوشلائز کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ اس سارے کے سارے انوارنمنٹ میں کسی ون ون سیچویشن میں جا رہے ہیں رادر دن کہ آپ جیسے ہم گھر بیٹھتے ہیں اور پلیٹ میں کھانا ڈالا اور ہاتھ سے بھی کھا لیا اور وہ ساری چیزیں تو ایک question یہ بھی آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وائن کلاس کو ریم سے ہولڈ نہیں کرنا تو ریم سے کیوں نہیں ہولڈ کر سکتے دیکھیں نا اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں بھائی ہم کیوں ان کو اپلائی کریں ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہم ریم سے پھر میں نے ان کو بتایا کہ وائن گلاس کی یہ ٹائپ ہیں اور کن گلاس کو آپ ریم سے ہولڈ کرتے ہیں اور کن کو سٹیم سے ہولڈ کرتے ہیں اور پھر میں نے بتایا کہ دیکھیں جو وائن ہے یہ بیسٹرن کلچر میں یوز ہوتی ہے اور اس کلچر میں جو وائن گلاس ہی بڑی ہی سفیسٹیکیشن کی علامت ہوتی ہے جیسے ایک پھول کے ساتھ سٹیم ڈالنی ہے اور آپ نے اس کو enjoy کر بجائے اس کے آپ پورا گلاس فیل کریں اور ایک روایتی مشروب کی طرح اس کو لیں سو آپ چیزوں کو تھوڑا سا لوجیکل جب ہینڈل کر لیتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو فیس نہ کر سکیں آپ جس ٹاپک پر بات کریں آپ کی پرپریشن ہماری ہماری کارپر ڈینر لنچز وائن کی بات کر رہے ہیں وائن کی بات 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 ہے میں ایک گلتی کر بیٹھا آگے نہیں مجھے آتا گلتی کر بیٹھا دل پر ایک ٹی میں گلتی کر بیٹھا کہ میں ٹک ٹاک بھی یوز کر اس پہ میں یہ لیڈرشپ اور پرسنیلیٹی ڈیویلپنٹ پہ ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگا دی کہ ہاو ٹو یوز آ وائن گلاس اس پہ لوگوں کا بڑا اچھا فیڈبیک پی آیا لیکن بہت سے لوگوں نے بڑی گالیاں دی دیکھو یہ وائن پینے کی باب ٹھیک ہے ہم اسلامی کلچر کو فالو کرتے ہیں وی شوڈ بی وی وی پی نور 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 وائن گلاس کا مطلب یہ نہیں ہے گا تو آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ جو کمپلیکس ہے نا اس کمپلیکس کی وجہ سے آپ اپنا کانفیڈنس لوس کر جائیں گے لیکن جب بات آتی ہے اپس کے لیول چیزوں کو ہنڈل کرنے کی تو ان کے ہاتھ پھول جاتے ہیں کیوں کیونکہ نولیج نہیں ہوتا اور میری بات شاہد رکھی گا کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس زندگی گزارنے کا نولیج ہو جس انسان کے پاس لائف کو جینے کا نولیج ہوتا ہے وہ لائف کو کارتا نہیں لائف کو جیتا ہے وہ لائف کے ایک ایک پل کو جیتا ہے تو ساری کی ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ knowing is much better than unknowing بہتر ہے کہ آپ چیزوں کو جان لیں اور پھر آپ کے اندر adaptability ہونی چاہئے جیسا میرے بچے ہیں تو میں اپنے بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں کہ کہ ہم کہیں نہ کہیں چیزوں کو گھر میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے جب کسی بھی جگہ پر جائیں تو ان کے اندر یہ complex نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز آگئی ہے سامنے یہ سلور ویر ایسے کیوں رکھے گئے ہیں یہ وائن گلاس پکڑتے پکڑتے ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے صرف اس پریشانی میں کہ یہ پتہ نہیں کس بلاک کا نام ہے اگر آپ کو کسی ہائی کمیشن میں بلائے گئے کسی فورن منسٹری میں کسی ایمبسی میں بلائے گئے تو آپ وائن کی گلاس میں روح پی لیں پی لیں پولیٹیشن جو ہیں ہم بیورکریسی انڈگری میٹر نہیں کرتی اب بی اے بھی کیا ہو آگے پولیٹیشن بن جاتے ہیں بگ ہاؤسز میں جا بیٹھ جاتے ہیں پبلک آفیسز میں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی بھی ٹریننگ ہوتی بکرز بیٹیشن کو باہر جاتے ہیں آپ انہی کی انسٹرکشن کو پھر فالو کرتے سیکٹری ساری جو نیچے بیوراکریسی ہیں تو وہ ایک تو منسٹری کی انسٹرکشن کو فالو کرتی آپ نے ملین ڈالر کا سوال کی ہے تو لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے سے یہ سیدھے سیدھے جواب سننے ہے یا میں تھوڑے جیسے آپ کو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پہلی چیز یہ نہیں کہ انفرچنیٹلی گینے چونے اداروں کے علاوہ جہاں پر ہم اپنے لیجسٹیچرز کی ٹویننگ کر سکیں آپ اندادہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے لیجسٹیچرز کو کیمینکیشن کے بنیادی رولز کا نہیں بتا دیکھیں اپنی کانسٹیچونسی میں کھڑے دینا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن انٹرنیشنلی قومی سطح پہ قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اسحار حیال کرنا اور بڑی ہی پراغمیٹک اپروش کے ساتھ اپنے نکتہ نظر کو بتانا وہ ایک الگ چیز ہے جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر پولیٹیشنز ایک دوسرے کو گھون سے لاتے مکہ مارتے وے بھی نظر آئیں گے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے وے بھی نظر آئیں گے اور جو چیزیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ایوانوں میں جہاں پروینشل اسمبلی میں ہمیں اکثر نظر آتی ہیں جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں کس طرح لیجسٹریچر نے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا مارک اٹھائی ہوئی دیپٹی سپیکر کا گھراؤ کیا گیا تو دیپٹی سپیٹی سپیٹی تو میں یہ سمجھتا ہوں چیچو کی ملیاں سے ہے چاہے وہ بننو سے ہے چاہے وہ بلوچستان کے کسی نواحی علاقے سے ہے چاہے وہ ہیدراباد یا سندھ کے دور دراز علاقے سے ہے تو وہ بندہ جو سی ایس ایس کر کے آتا ہے تو پہلے آپ کومن ٹریننگ پروگرام میں اس کے کاغنیٹیو لینڈسکیپ کو ڈیویلپ کرتے ہیں ایک تو اس کے پاس پریپریشن کا نالج تھا لیکن ایک آپ نے اس کو کومن ٹریننگ پروگرام میں اس کی کاغنیٹیو لینڈسکیپ کو اس کی فلو این ڈیپتھ اف ٹھوٹس کو اس لیول تک ڈیویلپ کر دیا کہ اس کے اندر یہ کمپلیکس ٹریننگ ہو رہی ہیں ڈی ایم جی والوں کی ٹریننگ پاکستان ایڈمنسٹریٹیو اکیڈمی جو ہے پاس کیمپس وہاں پہ ہو رہی ہیں تو آپ نے ان کو پریپیر کیا پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو پرموشن سے پہلے ان کو بقاعدہ کورسز کرنے پڑتے ہیں جیسے ایس ایم سی اور ایم سی ایم سی ہے تو یہ سارے کے سارے کورسز آپ کی جو پرسنل ڈیویلیپمنٹ ہے آپ کی جو پروفیشنل گروتھ انڈ ڈیویلیپمنٹ ہے اس میں بڑا پوسٹیو کردار ادا کرتے ہیں لائک وائز یو کین سی ایڈ ملٹری اکیڈمی کا کول ریسال پور اکیڈمی کہ ایک وہ بچہ دھوک سے کسی گاؤں سے اٹھ کے ککول اکیڈمی میں پہنچتا ہے لیکن جب اس کی پاسنگ کو پیڈ ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ اس کو ورلڈ اکنومک فورم میں کھڑا کر دیں آپ اس کو یون جنرل اسمبلی میں کھڑا کر دیں آپ اس کو دنیا کے کسی بھی فورم پر کھڑا کر دیں آپ کو ککول اکیڈمی سے نکلا اکیڈی جو ہے وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہوئے دکھائی دے گا کہ پتہ چلتا ہے کہ کیا گریس پرسنیلیٹی ہے کیونکہ ٹریننگ اس انداز سے کی جاتی ہے اور یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہونے چاہیے ان کو نومز کے بارے میں ویلیوز کے بارے میں بتایا جانا چاہیے ان کو بتایا جانا چاہیے کہ ایوان کا ڈیکورم کیا ہے اس کا قدوس کس طرح پر قرار رکھنا گو کہ پیلڈ ایڈ جیسے ادارے ہیں کہ جو کہ پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کر رہی ہوتے ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہے بہت زیادہ ٹریننگ ہونے چاہیے پولیٹیشنز کو ڈریسنگ نہیں پتا کہ مطلب آپ نے کس موقع پر کون سال عباس پہن رہے ہیں آپ کی اگر کسی امبیسیڈر سے ملاقات ہے ان پولیٹیشنز میں سے کسی نے منسٹریل لیول پر پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے آپ بیرون ملک جاتے ہیں آپ سپارت کروں سے ملتے ہیں آپ فورن منسٹر سے مل رہے ہیں آپ منسٹریل لیول پر میٹنگ کو جب کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنیلیٹی کو کیسے کری کرنا ہے آپ کو اپنا بھال کیسے بنانے ہیں آپ کی what is all about power dressing there are so many politicians کے especially females politicians کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں وہ بہت زیادہ کیکی میک اپ اور پینگلز پہن کے ان کی clattering میٹنگ میں بیٹھتی ہیں اور ان کا لباس ان کی جو personality ہے وہ دوسروں کے لیے distraction کا باعث بن رہی ہوتی ہے so this is all about کہ ہمیں politicians کی communication skills پر کام کرنا ہے ہمیں ان کی emotional intelligence پر کام کرنا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب 22 کروڑ عوام ان کو ایوانوں کے اندر adopt کرنی ہے اور آپ جو چاہے عجیب کر سکتے آپ تو چین incidents کی بات کر رہے ہیں آپ صبح سے رات بارہ بجے تک نیوز اٹھا کر دیکھ لیں لان و تان ہو رہی ہوتی ہے ایک پارٹی والے جو لیڈرز ہوتے ہیں دوسری پارٹی والی پھر ان کا جواب آتا ہے تو آپ کو یہ گالی گلوج یہ لان اور تان والا کلچر بڑا عام ملتا ہے خاص کر ہمارے جو news channels ہیں جتنے بھی ہیں میرے خیال میں negative news پھیلانا دنیا کا آسان ترین کام ہے positive message بہت دور تک نہیں جاتا لیکن یہ negativity ہے یہ بڑی دور تک سفر کرتی اور میرے خیال کنٹریز سے بھی ملنا ہوتا ہے foreign ministries میں بھی آپ نے جانا ہوتا ہے سب سے ملنا ہوتا ہے کمیش شلوار جو خان صاحب بھی آپ نے دیکھا کہ ٹرم صاحب سے ملاقات کرنے گئے تو لوگوں نے دیکھو واہ واہ دیکھو اپنے قومی لباس میں گیا مسلمانوں کے لباس میں گیا کوئی یہ سوٹیڈ بوٹیڈ نہیں جس طرح نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا کوئی اور صاحب جو تھری پیس سوٹ میں جاتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو کلچرل کمیش شلوار کا لباس ہے ورسیز ویسٹرن ڈریس اور آپ نے بات کہی کہ ہر موقع کے لیے اپنا ایک ڈریس ہوتا ہے تو what do you think should we be focusing more on mixture of both الگ الگ مواقعوں پر کبھی سوٹ پہن لی تو کبھی شلوار پہن لی یا نہیں یار انٹرنیشنل سیٹنگ ہے تو آپ نے تری پیس میں جانا چلو بس اپنا ہی things so let me explain it one by one بڑے ویسے مدے کہ آپ نے one by one discuss کیا دیکھو یار پہلی چیز یہ آپ نے ہان ساب کو ڈسکس کیا دیکھیں ہان ساب is not an ordinary person دنیا میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں اور ان کا ایک سکنیچر سٹائل ہوتا ہے ان ان کا پہنا دوسروں کے لیے سٹائل بن جاتا ہے جیسے ہان چپل بڑی مشہور ہے اور لوگ بڑے شوک سے پہنتے ہیں بلکہ آج بھی میں ہم یہی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر افیشل دیکھا جائے شلوارک میز کے نیچے ہمیشہ آپ کو شوز پہننے چاہیے چپل بلکل بھی نہیں پہننے چاہیے ہان صاحب یو ایس گے ہان صاحب رشیہ گے جہاں پہ بھی ان کی انٹرنیشنل پریزنس سی میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ شلوارک میز پہن رہے ہیں یا آپ سوٹنگ کر رہے ہیں میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا آپ کو کیری کرنا آتا ہے کیا آپ کی پرسنیلیٹی اتنی گروم ہے کہ آپ اپنے لباس کو اچھے سے کیری کر رہے ہیں اور جو آپ کی کلر سیلیکشن ہے وہ کیسی ہے اگر آپ شلوارک میز پہنے ہیں لیکن شلوارک میز میں آپ اتنے برائٹ کلرز اور اتنی لاؤڈ سٹائلنگ کرتے ہیں کہ آپ مون لگ رہے ہیں آپ ہوتے ہیں وہ یہی پر ہوتے ہیں پولیٹیکل فالورز ان کے نراز ہو جائیں گے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اورنج کلر کی ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں وہ چیک والی بڑے بڑے چیک والی ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں پھر ان کو کیری بھی نہیں کرنا آتا سو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے پہن رہے ہیں یا آپ سوٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں سوٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ سوٹ کرتے ہیں تو وہ سوٹ ان کو ایک پاور دیتی ہے اگر آپ نے سوٹ کے اچھے کلرز کا چناؤ کی آپ گری پہن رہے ہیں میڈیم گری پہن رہے ہیں آپ بلیک پہن پاور کی ہے یہ فور پی ہیں دریسنگ کے تو آپ اگر ان فور پی کو فالو کر دریسنگ کر رہے ہیں تو جو پہن گے وہ ججے گا اور پھر بیگم بھی گئے گی تین سوٹ سوٹ کر دا لیکن اگر آپ مارکٹ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پیلے کھٹے بیر اور بڑے بڑے چیک والے اور بڑے بڑے سٹائلنگ والے آپ نے کوٹ چمکیلے ٹائپ پہن لی ہیں اور آپ کسی بھی جگہ پہ چلے گئے ہیں تو آپ بلکل بھی سوٹ نہیں کرے گا تو آپ چاہہے شلوارک میز پہنے چاہے آپ پینڈ کوٹ پہنے وہ آپ نے کیری کیسے کرنا کچھ لوگ پینڈ کوٹ پہنتے ہیں تو ان کو یہی نہیں آئیڈیا کہ انہوں نے بٹن کیسے بند کرنے ہیں کتنے بٹن بند کرنے ہیں وہ تینوں بٹن بند کر کے جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ عجیب سے مطلب اپنی پرسنیلیٹی کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے اٹائر کو اپنی فیزیکل جو اپیرنس ہے اس کو کیسے لے کے چلنا اور پرسنل ہائیجین اس کو کیسے مینٹین کرنے آپ نے کمپلیکشن کی بات کی ہے گھورا کمپلیکشن ہے پتھان تو گھورے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہم جو ہیں آپ نے باتا کونفیڈنس جو بہت ضروری آپ دریس جو لیکن what if آپ کو کمپلیکس ہے کمپلیکس ہے آپ پاکستان اور انڈیا میں یہ چیز بہت common ہے دیکھیں پہلی چیز یہ ہے اس پہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے سارا مکار کیو ڈیلی کی انفرنس وہ اپنی کتاب میں بتاتی ہے پاکستان میں بڑھتے ہوئے سٹریس ڈپریشن اور انسائٹی کی بہت بڑی وجہ انسٹرائی کوئی پکچر لگاتے ہیں تو آپ اس پکچر میں بہت سے فلٹرز یوز کرتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوئی ساٹھ ستر سیلفی سلٹ کرتے ہیں پھر اس میں کئی فلٹر لگاتے ہیں اور فلٹر لگا کہ جب آپ پکچر لگاتے ہیں تو دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یار اس بندے کے نینکش کتنے پیارے ہیں اس کا رنگ کتنا گور ہے اور یہ چیز آپ کے اندر ایک انزائٹی پیدا کرتی ہے میرا رنگ کیوں کال ہے میرا کمپلیکشن کیوں دارگ ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے ہر سوسائٹی کے کچھ ترینڈ اور تریڈیشن ہوتی ہیں بدقسمتی سے تو جو لڑکے کی ماں ہے وہ پورے کا پورا ایک نقشہ ایک فریمورک لے کے لڑکی کے گھر جاتی ہے کہ مجھے بہو وہ چاہیے جس کا رنگ بھی گھورا ہو جس کے نئے نقش بھی تیخے ہوں جس کی ہائٹ بھی اچھی لمبی ہو سو آپ نے بیوٹی کا ایک رائٹیریا سیٹ کر دیا اور وہ اتنا زبان زد عام ہو گیا اتنا common ہو گیا کہ آپ نے گھورے رنگ کو بیوٹی کی علامت سمجھ لیا سو ایشنز کے اندر یہ کمپلیکس اس لیے بھی ڈیویلپ ہوا کہ آپ جتنے بھی ٹی وی ڈرامے ہیں جتنی بھی موویز ہیں آپ ان میں جتنے بھی ہیروز یا ہیرونز کو دیکھیں گے وہ آپ کو انتہائی گھورے چٹے دکھائے جاتے ہیں اور اگر گھورے چٹے نہیں ہوتے تو اتنا کیکی میک اپ کیا جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا گھورا بند ہے تو آپ پھر انہی لوگوں کو آئیڈیالائز کر رہی ہوتی ہیں وہ لوگ آپ کو اتنا انفرنس آتی ہے کہ آپ کی مائنڈ مائپنگ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دکھ رہا ہے یہی حقیقت ہے جبکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی وہ ایک دوکھا ہوتا ہے اب کبھی کسی بل بورڈ پہ آپ نے دار کمپلیکشن والی ہتون کو دیکھا ہے یا آپ نے کسی ایسے مرد کو دیکھا ہے جس کا رنگ بہت ڈار کو آپ کو گورے گورے مرد اور بڑے پیارے پیارے کپڑوں میں ہواتین اور مرد نظر آتے ہیں اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ ان جیسا بننا چاہتے ہیں اور پھر ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ صرف پاکستان میں سلانہ ستر عرب سے زائد جو ہے وہ یہ بیوٹی کریمز پہ ہرچا جاتا ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں بیوٹی کریمز لگاتے ہیں رات کو اور پھر یہ چیزیں ہیں کس طرح مطلب کہ یہ انسان کو احساس کم تری کی طرف لے کر جاتا آپ کے سیلف اسٹیم اور آپ کے کونفیڈنس کو مار دیتا ہے اس چیز سے کس طرح نکلا جائے اچھا میں یہ لڑکیوں سے اور جو ہمارے بہن بھئی ہیں پاکستانی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا دیکھو سب سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹین کرنا پڑے گا کہ میں خود کو امپورٹنٹ کیوں سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی انسان یہ میں ملین ڈالر کی بات کرنے لگ اگر کوئی بھی انسان خود کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے کہ میرا رنگ گور ہے میرے نینکش بہت پیارے ہیں میرے پاس بڑی گاڑی ہے میرے پاس بڑا بنگلہ ہے میں کسی امیر باپ کا بچہ ہوں یا میرے نام کے ساتھ کوئی کمیشنر ڈی سی یا پی ایم سی ایم لگا ہو ہے تو یہ اس کے امپورٹنٹ ہونے کی وجہ نہیں ہونی شاہیے جب آپ ان چیزوں کی امپورٹنس یا اپنی ذات کی امپورٹنس کی بنیاد مادی چیزوں کو بناتی ہیں تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں انزائیٹی سٹریس اور ڈیپریشن کا باعث بنتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں کبھی آپ کے پاس ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی اور کسی کے پاس ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے آپ کے جو ہدی ہے یا آپ کی جو اپنی ذات کے بارے میں جو ایک امیج ہے یا ہد کو امپورٹنٹ سمجھ نے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے حالی کے ساتھ جڑا ہوں اور میں اتنا جڑا ہوں میں اپنے کرییٹر کے ساتھ اتنا کنیکٹیڈ ہوں کہ مجھے کسی چیز کے پرواہ نہیں ہے پہلی چیز اور جو اس نے مجھے بنایا ہے وہ میں بہتری لے کے آ سکتا ہوں تو تب جو ہے نا آپ ان چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ جو چیزیں مثلا میٹر نہیں کرتی آپ کا فوکس آپ کا ایریا آف انفلینس ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے صرف آپ کی اپنی لائف میں بہتری آئے بلکہ آپ سوسائٹی کے لئے کانٹریبیوٹ کر سکے مثال کی طور پہ اگر ایک ٹیچر ہے اور ٹیچر کا کمپلیکشن ڈارک ہے اور وہ ہر وقت اس وجہ سے پریشان رہتا ہے کہ باقی ٹیچر کا کمپلیکشن بہت فیر ہے اور وہ ٹیچر جس کا کمپلیکشن فیر ہے وہ خود کو اس کمپلیکشن ڈارک بھی ہے لیکن وہ پوری ایکسیلنس کے ساتھ اپنے سٹوڈنس کی نرچرنگ کر رہے ان کی گرومنگ کر رہے اپنے لیسنس کو اچھے سے ڈیلیور کر رہے اور اس کے سٹوڈنس کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں ہائی اچیور بن رہے ہیں وہ سوسائٹی میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے خود کو امپورٹنٹ سمجھنے کی جنون وجہ ہے ہمیں ان چیزوں سے نکل نا چاہیے یہ چیزیں جتنی آپ کے اندر امیچورٹی ہوتی ہے اتنا ہی آپ ان چیزوں سے انفرنس ہوتی ہیں میں ہمیشہ جب بھی میں نوجوانوں سے ٹاک کرتا ہوں تو نہیں میں ان سے ایک بات کرتا میں کہتا ہوں کہ یار فر گوڈ سیکھ خدا کے لئے آپ یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے آپ اس سے انفرنس نہ ہو کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر انسان اپنی لائف کی برائیٹ سائٹ دکھا رہے بطلب آپ دیکھیں آپ مہنگے ریسٹورنٹس میں چیک ان کر رہے ہیں آپ اپنی بہترین سیلفی فیلٹرز لگا کے وہاں پہ لگا رہے ہیں آپ انٹرنیشنل ٹورز کو دکھا رہے ہیں آپ ہیپی فیسز کو دکھا رہے ہیں کبھی کسی نے آپ کو کسی دھابے پہ بیٹھ کے دال کھاتے وے پکچر لگائی ہے لوگ بڑی مہنگی گاڑیوں کے ساتھ پکچر لگاتے ہیں یہاں گاڑی اپنی نہیں بھی ہے تو پھر بھی لگاتے ہیں تو اس کا اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں آپ کے دل میں اس کی دھاک بیٹھ جاتی ہے اگر آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھ لیں پوری قوم اسی پہ لگی ہے یہ معذرت کے ساتھ جتنے بھی ٹکٹاکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ میرے حلاف ہو جائیں گے سارے کہ دیکھو یہ یہ جو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ سارے لوگ اپنی برائٹ سائٹ دکھا رہے ہیں آپ دوسرے کی برائٹ سائٹ دیکھ سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا تو بلس پورتائی زندگی گزاری ہے اور جس کے پاس مہنگی گاڑی بھی نہیں ہے جس کے پاس اچھی نوکری بھی نہیں ہے جو ورلڈ سے انفرنس نہ ہوں چونکہ سوشل میڈیا پر جو لوگ نظر آتے ہیں وہ حقیقت میں ہوتے نہیں ہیں مثال کے دور پر میں بڑی انٹرسٹنگ سے بات بتاتا ہوں یہ میری پرسنل ہے چلے میں بتا دیتا ہوں آپ میرا سارا سوشل میڈیا دیکھیں گے میں آپ کو سوٹنگ میں نظر آنگا سوٹنگ میں اس لی نظر آنگا کہ میں پڑھاتا ہوں ٹریننگ سیتا ہوں تو مجھے اپنی برینڈنگ کرنی ہے اور برینڈنگ کے لیے میں بار بار ایک ایمیج ہیمبرنگ کرتا ہوں لوگوں کو ایک سبلیمینل میسج دیتا ہوں کہ یہ میرا کام ہے اور میں اپنی کام میں اپنی 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 پروفیشنل لیزم کو کہیں نہ کہیں پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں لیکن اگر آپ میری دیکھیں گے پرائیویٹ لائف دیکھیں گے تو میں گھر میں اچھا پہنتا ہوں مطلب اگر میں کوئی کورپر ڈینر کر رہا ہوں تو لیکن جب میں گھر کسی کے پاس گاڑی دیکھتا ہوں میں کسی کے پاس کوئی دیکھتا ہوں میں اسے انسپریشن لیتا ہوں دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے دیکھو یار انسپریشن is something different اور کسی کا گورا رنگ دیکھ کے اپنا رنگ گورا کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک چیز ہے اگر آپ نے کسی کامیاب انسان کو دیکھ ہے تو کامیاب انسان اپنے گورے رنگ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا وہ کچھ ایسے انگریڈینٹس کچھ ایسے سٹیپ کچھ ایسے ایکشنز کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے بجائے اس کے آپ صرف آپ اس کی جو ہے نا جو فیزیکل اپیرنس ہے آپ اس کو دیکھ کہیں کہ جی ویسے انجیکشنز بھی آگئے نا لوگ مدوار ہیں آج کل ایسی ٹیبلٹس ہیں لیکن ایک عزیز ہیں وہ کاسمیٹالوجیسٹ ہیں بلکہ اسلامباد میں ایک بڑا چلا رہے ہیں کاسمیٹک سرگری سینٹر چلا رہے ہیں وہاں پہ بڑی سلیبرٹیز آتی ہیں بڑے بڑے نامور لوگ آتے ہیں اپنی رہینو پلاسٹی کرواتے ہیں اپنی ڈیمپل ڈلواتے ہیں اور پھر جناب وہ رنگ گورا کرواتے ہیں فیس لفٹ کرواتے ہیں جب آپ کے یہ در کروز پیٹ آ جاتے ہیں لفٹ لائنز آ جاتے ہیں تو اپنے چہرے کے کلر میں گری بال آتے ہیں گری ہو جاتے ہیں میرے خیال میں یہ تو گریس کی علامت ہے میرے خیال میں اگر آپ چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل دو تو کافی مشکلات حل ہو جائیں گی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اصل میں دیکھیں اس پہ گھنٹو بات ہو سکتی ہے لیکن بری بریف نوٹ میں یہ کہوں گا جو پاکستانی قوم ہے اس کے جو میجر ایشوز ہیں وہ کچھ اور ہیں لیکن میڈیا کے دریے مینسٹری میڈیا کے دریے سوشل میڈیا کے دریے قوم کو ان ایشوز میں الجھا دیا گیا ہے جو ایشوز ہے ہی نہیں مثال کے طور پہ ہم اگر ٹریڈیشنز کی بات کریں تو سوسائیٹی میں میڈیا کے دریے یا سوشل میڈیا پہ ایسی ٹریڈیشن کو اتنا پرموٹ کیا گیا ہے کہ اس ٹریڈیشن نے زنا قوام کر دی ہے مثال کے طور پہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ آج ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں شادی اس وقت کروں گا جب میری جیب میں کوئی ایک کروڑ کا نوٹ ہوگا میرے پاس کوئی دوڑا ایک روڑ ہوں گے کہ میری کوئی مہندی مائیوں کو پانچ سات دن چلے گی میں اپنی گاڑی ہوگی یا میں لڑکی کے لیے اتنے طولے زیور بناؤں گا اور ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں فلان برینڈ کا برائیڈل ڈریس پہنوں گی تو پھر ہی مزہ ہے اب آپ خود سوچیں کہ ایک انسان جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ جب تک میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے میں اپنی شادی کو لیوش طریقے سے نہیں کروں گا میری ناک ہی نہیں رہ گی اور ایک لڑکی یہ سوچ جب تک میں یہ اتنا مہنگا لباس نہیں پہنوں گی میری شادی کا مزہ ہی نہیں آئے گا تو مسئلہ جو ہے آپ کی اکل پہ اتنا پڑھ چک ہے کہ آپ ایک شادی کے فنکشن کو اس کے پروسیس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ لاکھ روپے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے اس لب آپ دیکھیں نا آپ برائیڈل ڈریس پین کے کون لڑکی کہتی ہے کہ میں بڑا کمفرٹ فیل کر رہی ہوں اور اس لباس میں آپ کمفرٹ بھی نہیں فیل کر رہے آپ اس کو اچھے سے کیری بھی نہیں کر رہے تک وہ گانا نہیں چلے گا میرا گانا چلا دو خدا کا نام ہے آپ کو کس حقیم نے کہا ہے کہ آپ ریڈیشنز کو فالو کریں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اللہ یہ کہتا کہ کوئی بھی جو کام ہے اس کو اپنے فہم اپنی حکمت کی ترازو میں تو لو سوسائٹی سے انفرنس مت ہو کہ اس نے اتنا اس نے فلان کوال کو بلالیا اس نے فلان سنگر کو بلالیا اور اس نے اتنے دن مہندی کی تو اب میں بھی کروں گا تو میری ناک رہے گی اس کے پاس تھا اس نے کر لیا آپ یہ سوچو کہ کیا یہ کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ریڈیشن کو فالو کرنا اور کس کو نہیں کرنا اگر آپ ریڈیشن کی بیس پہ اپنی لائف کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر تو زنا ہی ہوگا لوگ نکاح کی طرف نہیں آئیں گے مثلا ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دی ہے کہ ایک لڑکی کا باپ ساری عمبر ایٹیوں میں ڈال ڈال کے مطلب وہ لگاتی رہتی ہے کہ جب اتنے لاکھ کٹھے ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گی کہ بہو لے کیا ہوں گی تو آپ پھر کیا کرتے ہیں جب آپ کی وجودی ضروریات پوری نہیں ہوں گی جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے ایسے آپ کے اندر اللہ نے سیکس کی ایک نیٹ رکھی ہوئی ہے تو آپ اس سیکس کی نیٹ کو پورا کرنے کی کیا کریں گے پھر آپ نجائس سالو قائم کریں گے سوسائیٹی میں بے رار بڑھے گی تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ issues جو issues ہیں ہمیں ان پر فوکس کرنے اب issues یہ ہیں کہ ہم اپنی education system کو بہتر کریں ہم اپنی leadership skills کو بہتر کریں ہم اپنے اندر 21st century کی skills کو develop کریں آج the world is talking about artificial intelligence nanotechnology I mean robotic technology meta ورز اور virtual world اور یہ جو e commerce ہے ہم ان چیزوں کو سائل کچھ اور بنا لی ہیں تو this is what کہ جب ہماری priorities different ہوں گی تو پھر society میں I mean معاشرتی اور اخلاقی برائیاں بھی بڑھیں گی اور society decline کی طرح بھی جائے گی کیونکہ دیکھو کسی بھی صحتمن معاشرے کی بنیاد صحتمن گھرانا یا صحتمن family ہوتی ہے آپ جب شادی کرتے ہیں تو شادی ایک بنیاد ہوتی ہے کہ آپ ایک ہاندان کی بنیاد رکھیں اور اگر شادی کی بنیاد ہی materialistic چیزوں کے ساتھ جڑی ہو کہ اتنے طولے زیور ڈالنے اور اتنا جہیز لینے اور پھر آپ materialistic بنیاد پر جب ایک رشتے کو قائم کریں اور پھر آپ مکروس رکھیں تو پھر جو معاشرہ قائم ہوگا وہ ایک سمجھ لیں اس کے لئے materialistic معاشرہ قائم ہوگا اب دیکھیں میں کل ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں صرف دس دنوں میں پانچ سو لڑکیوں نے ڈیورس کی ڈگری دائر کی ہے اور یہ وہ لڑکیاں تھی جنہوں نے love marriage کی ہے تو اب ایک لڑکی جب love marriage کرتی ہے اور آپ مشکل اپنے relationship کو 6 مہینے سال بھی کیری نہیں کر پاتے تو آپ کو سوچنا پڑے گا ایک لڑکا لڑکی جب لاکھ روپیہ لگا کے شادی کرتے ہیں اور وہ شادی 6 مہینے سال تک بھی نہیں جاتی تو وہ کون سی علتیں ہیں وہ کون سی ایسی غلط آپ کی سوچ ہے غلط آپ کی فکر ہے کہ جس غلط سوچ اور فکر کی بنیاد پر آپ کا جو ایک بڑا ہی important اور پاکیزہ تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو پایا یاسر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بھی ماشاءاللہ بچے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوں گی صحیح ہے ان کی بھی فیملیز بنیں گی آپ اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کرانے کا سوچتے ہیں کس طرح ہوگی ان کی شادی یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ بھی سیمین یرز اول چھوٹے والا شیخ سال کا پہلے میں آپ کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں یا جو لوگ اس پورکاسٹ کو سنیں یہ تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ میں کوئی بات نہیں کر رہا میں نے اپنی شادی پہ مہندی نہیں کی تھی فیملی اللہ اور ماں میری لاد لی اللہ پاک ان کو گری کے رحمت کرے تو بہت پریشر تھا کہ بھئی سب سے چھوٹا لڑکہ ہے اور چونکہ پھر میں شروع سی ذرا ووکل بھی تھا فیملی میں نمائیا بھی تھا تو بڑا پریشر تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں کرنا ہے تو چیز کو اکنومکلی یا لوگوں کی پرسیپشن کو چینج کرنا چاہ رہے تھے اس کے ملٹیپل فیکٹر سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ میرا دین مجھے یہ کہتا ہے کہ جو فضول حرچی وہ آپ نہ کریں تو مجھے یہ ساری چیزیں فضول حرچی لگتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ فانانشل پوائنٹ ویو سے بھی دیکھیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنی محنت کی کمائی میں ان کاموں پر حرچ کروں کہ جو کام نہ ہی میرے دین نے مجھے کہا ہے اور نہ ہی میرا ضمیر گوارہ کرے کہ میں اب ڈھولچیوں کو اور ڈی جے کو اور مطلب میں کوئی آٹھ دس ڈشیز پکا کے میں لوگوں کو کھلا ہوں اور پھر لوگ کھاپی کے پیٹ پہ ہاتھ مارے اور کہیں کہ یہ چکن میں نمک کم تھا اور حلوے میں میٹھا کم تھا تو تیسری وجہ یہ تھی تیسری تیسری وجہ یہ تھی کہ میں یہ بات اکثر اپنی بیوی سے بھی کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ جو موٹیویشنل سٹیکرز ہیں ٹرینرز ہیں مبلغ ہیں ممبر ایرس پر بیٹھا ہوا ایک عالم ہے تو یہ سب کے سب ایک ہی کام کر رہے ہیں یہ معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگ جب ان چیزوں کا پرچار کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے لاغ پکچر کو فالو کرنا چاہیے جان سی میکسول نے اس کو لاغ پکچر کا نام دیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کردار کو عملی طور پر دوسروں کو دکھانا پڑے گا کہ اگر تھا اور میری اپنی فلوسپی تھی تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں اور میری اپنی شادی اور میں کہ نہیں بڑے پائن نہیں سی من رہے چاچا نہیں سی من رہے بڑی پھوپو نراز ہوگئی سی میں کر لئی میں نے سٹینڈ لیا میرے ان لاؤس میں اس اتنی عمر ہوگی پچیس سال تقریبا جب آپ کی شادی ہو رہی ہوگی تو اویس یہی عمر ہوگی اچھا وہ میری شادی ہی بات نہیں اس وقت کی منٹیلیٹی اس وقت کی یاسر عرفات کی منٹیلیٹی اس وقت کیا عمر تھی اس کے ذہن میں اتنی مطلب پوزیٹیف چیزیں تھی وہ اتنا سینسیبل سوچ رہا تھا دیکھو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میچورٹی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا میری عمر میری شادی کو آٹھ سال ہوگئے ہیں تو اب میں تھرڈی سری میں ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پچیس چھبیس کی عمر میں اس دوران میں میری شادی ہوئی تھی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میچورٹی کا تعلق عمر سے نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لائف میں جتنے رگڑے کھائیں ہیں وہ ان رگڑوں نے بتایا کہ پیسے کی قدر قیمت کے ہے وہ بچہ جو شادی کے بعد بھی ابا جی سے کہتے ہیں کہ بچے پیمپر لے کے آنے دو سور لوگوں کے اوپر اڑانے کیلئے نہیں کمایا یہ پیسہ کسی مصبت کام میں لگنا چاہیے یہ میں کیوں نہ کوئی سٹارٹ اپ شروع کر لوں میں کیوں نہ کسی غریب کو دے دوں میں کیوں نہ کوئی ایسا وینچر کروں جس سے دوسروں کی لائف میں پوسٹیوٹی لے کیا سکوں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ یار میں ہود ان چیزوں کا پرشار کرتا ہوں اور میں دوسرے نمبر پہ جمہ تلویدہ کو نکاح کیا میرا ایک تھا رمضان ہے پھر بڑا ہی مبارک دن ہے تو اگر جمہ تلویدہ میں موقع نہ بھی ملتا تو نکاح کیا اور لے آئے بیگم کو مطلب ایک بہت آسان سہل آپ کوئی سائٹی پریشن نہیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں اللہ کے بندوں کہ یہ جو ترینڈز ہیں لڑکی کے لیے پندرہ جوڑے ہونے چاہیے وہ یقین مانے میں میرے پاس سہواتین آتی ہیں کانسلنگ لینے آتی ہیں وہ جو آپ جوڑے بنا کے دیتے ہیں وہ ساری عمر وارڈروپ میں لٹکے رہتے ہیں لڑکیاں پہنتی نہیں چونکہ عملی زندگی میں عورتوں کے مسائل ہی رویز میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں لیکن ریال لائف میں جو آپ کا ریال لائف پارٹنر ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں بڑا آپ کو سمجھ لیں کہ موقع ہی نہیں ملتا اتنا آپ کو بنا سنگار کرنے کا اور پیٹرئر سوسائٹی میں تو ہواتین بیچاری اتنی بیزی ہوتی ہیں اتنی پیسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا آپ نے بڑی انویسمنٹ کی ہوتی ہے ادھار پکڑ پکڑ کے اس ساری کی ساری رائے کا جاتی ہے تو سادگی کی طرف آپ جتنا آئیں گے اتنا پر سکون ہے میں ایک بیسکونی بھی دیکھی وہاں پہ جو آرگنائزر ہیں جنہوں نے شادی آرینج کی ہوئی ہے وہ بیچارے پریشان ہیں ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ روٹی نہ کم پڑ جائے یہ مسئلہ نہ ہو جائے وہ اپنے گیسٹ کو نہیں ٹائم دے پار رہے لیکن وہ شادیاں جنہیں آپ نے چند لوگوں کو بلایا جن میں آپ نے مخصر سا اچھا نفیس سا کھانا اپنی سطات کے مطابق کھا وہاں پہ کوئی حضر بذل نظر نہیں آئی کیوں کیونکہ وہ لوگ جو دو اڑائی ہزار بندے کو کٹھا کرتے ہیں اور پھر کئی پولیٹیشن کو بیوروکریٹس کو بلاتے ہیں وہ بیسیکلی ان کے اندر ایک کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے ہم پولیٹیشن کو بلائیں گے تو ہماری ایک تھاک بیٹھے گی کیونکہ جو مروبیت کے مرس میں مبتلاہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو مروب کرنے کی آپ نے پیٹریارکل سوسائٹی کی بات کی بلکہ ہم کیا پاکستان انڈیا اور زیادہ تر دنیا کے ممالک جو ہیں وہ مل ڈومینیٹی سوسائٹی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں عورت بیچاری مظلوم پسیوی بزگر کے کاموں کے لیے بنی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس فلوسفی سے بالکل نہیں ہوں تو یار ہمیں سب سے پہلے تو اس سوچ سے نکلنا پڑے گا جو من ڈومیننس نہ ہونی چاہیے مطلب جب میان بیوی ہیں تو میان بیوی میں ایک والی ہونی چاہیے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم بڑی امپورٹنٹ ہے عورتوں کا عملی زندگی میں آنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور things are going much better چونکہ میں پڑھاتا ہوں اداروں میں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ سیول سرپسیز اکیڈمی چلے جائیں ککول اکیڈمی چلے جائیں کارپیٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو آپ کو اب ہر جگہ پہ ماشاءاللہ حواتین نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کا داریکٹ تعلق یہ ہے کہ آپ جہالت کو کتنی جلدی ہتم کرتے ہیں چونکہ ہم پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت ترقی کرتا ہوا پاکستان ہے شاید یہ سینٹرل پنجاب ہے یا کراچی ہے یا اسلامباد یا پاکستان کے کچھ جو بڑے شہر ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہے یہاں جیسا کہ میں جب KPK میں جاتا ہوں میں پچھلے دن دن یہاں گیا تو وہاں پہ مجھے ایسے لگا کہ یہاں کا پاکستان جو ہے وہ بیس سال پیچھے ہے اسی طرح آپ سندھ کے جو دور دراز ایریاس میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی فیل ہوتا ہے تو وہاں کی جو عورت ہے وہ واقع ہی پسی ہوئی ہے لیکن جو سینٹرل پنجاب کے جو ایریاس ہیں وہاں پہ جب عورت کے پسنے کی بات آتی ہے تو جو ہمارے رویے ہیں وہ عورت کو بہت منٹل ٹورچر کرتے ہیں میرے پاس جو ہواتین کاؤنسلنگ کیلئے آتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا وہ صرف گریب گرانوں کی ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے امیر گرانوں کی بھی ہواتین ہوتی ہیں اور ان کو اتنا منٹل ٹورچر کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو فیزیکل ٹورچر سے زیادہ منٹل ٹورچر ہوتا ہے تو مطلب یہ چیزیں آہستہ اہستہ انشاءاللہ بہتر ہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورتوں کو ورک فورس میں کام کرنا چاہیے مردوں کے شانہ بشانہ فیڈرل اداروں میں پرائیویٹ اداروں میں بل کل کرنا چاہیے اور کوئی بھی مرد اگر یہ سمجھتے نا کہ عورت کام کرنے سے خراب ہو جائے گی مطلب یہ بیسیکلی نا مردوں کی اپنی ان سیکیورٹیز ہوتی ہیں پیٹریکل سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے نا کہ مرد اپنی ڈومیننس کو پریویل کرنا شاہ رہا ہوتا ہے اس کی اپنی ان سیکیورٹیز ہوتی ہیں تو میرے حال کے مطابق عورتوں کو ہر شعبے میں آنا چاہیے اور مردوں کو بڑا سپورٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور یہ جو عورتوں کو سپریس کرنا ڈومیسٹک وائیولنس یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی بہکنی ہونی چاہیے اس کو ڈسکرش کیا جانا چاہیے لیکن یہاں عورت پہ ظلم کر دی ہے مطلب جو ہمارا ایک فیملی فیبرک ہے اس فیملی فیبرک میں ایک کریکٹر ہے ناند کا ایک کریکٹر ہے ساس کا ایک کریکٹر ہے بہو کا تو یہ جو تینوں کریکٹرز ہیں نا ان تینوں کریکٹرز نے اپنے رویوں کو اس طرح رکھا ہوئے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی لائف میں زہر گھولنے کا کام کر رہی ہوتے ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے اتنے ٹاکسک ہوئے ہیں کہ اس ٹاکسک نیس کا اثر میہ بی بی کے آپسی تعلق پر بھی پڑھتا ہے تو عورتیں ایک عورت دوسری عورت پر مرد کے قربت کی وجہ سے کہ اس کے قریب ہو جائیں اور وہ کہتے ہیں نیر ٹو دا پاور کی وجہ سے اس کو اپنی طرف انکلائن کرنے کی وجہ سے دوسری عورت کے ساتھ اس طرح کا بیہیویر ٹاکسک بیہیویر رکھ رہی ہیں کہ وہ جتنا مرد کو یہ کہیں گی کہ بہو یہ جانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ مرد کی آنکھوں میں اپنی عزت چاہتی ہیں دوسرے کو گھرانا چاہتی ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا دیکھیں یہ ایک یہ ہیومن سائکولوجی ہے کہ انسان اپنی پدائش کے ساتھ ہی یہاں تو خود طاقت پر بننا چاہتا ہے یا وہ کسی بھی طاقت پر گروپ یا فرد کی ہمبریلہ اس کی کے پروسیس میں ہر کام ہوتا ہے لیکن جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی پری ماریٹل کاؤنسلنگ نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے رول کو کیسے نہیں بانے اور اس لڑکی کی ماں نے یا لڑکی کے کسی بھی منٹور یا استاد نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں بتایا کہ اب تمہیں ایک نئے رول کے لیے جا رہی ہو تو تمہیں ایک اچھی بہو یا اچھی بیوی کیسے بننا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں اگزس نہیں کرتی چونکہ ان چیزوں کا گہرا تعلق تھا تربیت کے ساتھ اور تربیت کے بنیادی جو ادارے ہیں وہ دو ہیں ایک آپ کا گھر ہے اور ایک آپ کا سکول ہے اور یہ جو دونوں تربیت کے ادارے ہیں یہ اس وقت سمجھ لیں کہ تربیت سے بلکل نہ بلد ہیں ہم نے تربیت کو آؤٹ سورس کر دیا جو ماں باپ ہیں ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے انہوں نے تربیت سکول پر چھوڑ دی اور جو سکول ہے سکول میں تربیت کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن تربیت وہاں پہ نظر نہیں آتی تو جب تربیت نہیں ہوتی تو آپ اس قسم کے رولز کے لیے تیار نہیں ہوتے تربیت آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے کہ آپ نے رشتوں کو نبھانا کیسے ہے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس بھی جائیں وہ ٹریڈیشنل پیرنٹس ہیں ویل ٹرین پیرنٹس نہیں ہیں اور دوسری بات یہ آپ نے کہی کہ شادی سے پہلے نہ لڑکی کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو آپ جیسے ایکسپرٹس ہیں یا سنی ہوئی ہوگی لائف کوچ اب یہ جو لائف کوچ ہے کہ آپ ایک ہولیسٹک لائف کیسے جیس سکتے ہیں آپ کی لائف کی ڈیفرنٹ ڈائنیمکس ہیں ڈیفرنٹ ڈومین ہیں آپ کی کریئر ڈومین ہے فیملی ہے سوشل ہے آپ کی پرسنل ڈومین ہے تو آپ نے لائف کی ڈیفرنٹ ڈومین کے درمیان بیلنس کیسے لے کے آنا ہے کہ آپ ایک blissful لائف چیز ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی ڈومین میں آپ نے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے کری کرنا ہے کیسے نبھانا ہے اور اس میں ایک سپیسفک ڈومین یا کہیں اس گیپ کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے سر ابھی جو ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری میڈیا سے جو ہم ڈراماز دیکھتے ہیں ہم ٹی وی پہ یہ سارے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی ٹوپک ہے ساس بہو نند نسند تو یہ ساری چیزیں ہم ٹریننگ لے رہے ہیں وہاں سے ہمیں پتہ لگتا جو فپو ہے وہ پتہ لگتا ہے جب نئی بہو آتی ہے تو ساس اس کو سپریس کرتی ہے وہاں سے پتہ لگتا کہ بہو تیز ہے تو اس نے گھر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تو میرے خیال میں اگر کوئی ٹریننگ نہیں ہے تو یہ جو آٹومیٹکل ہماری برین سب کانشیس ہماری جو برین واشنگ ہو رہی ہے وہ ہمارا میڈیا پہ زیادہ کردار کر رہے ہے تو دیفنیٹلی اگر وہ پوزیٹیفٹی کم ہوگی تو نیگٹیف طرف لوگز آ جائیں گے لائف لائف کوچز جو ہیں ویسے یہ ٹرم سننے میں آتی ہے لیکن how common are دین پاکستان nowadays you are life coach میں کچھ اور زبردست personalities کو جانتا ہوں but how big is this industry of life coaches نائم یہ جو industry ہے ابھی نینی evolve ہوئی ہے اور obviously جب بھی کوئی industry نینی evolve evolve ہوتی ہے تو اس میں آہستہ آہستہ پھر یہ چیزیں عام ہو رہی ہوتی ہیں تو کوشش تو جاری ہے کہ یہ جو industry ہے یہ پاکستان میں develop ہو اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو لوگ اس شعبے میں آنا چاہ رہے ہیں ان کی حوصلہ افسائے بھی ہو تو انشاءاللہ there will be a time کہ جب لوگ اس کریئر کو بھی بڑے ہی آنر کے ساتھ قبول کرنا چاہیں گے اور لوگ اس کریئر کو adopt کر کے اپنے financial aspects کو بھی اچھے سے meet کر پائیں گے you یاسر عرفات you are a life coach yes but other than you جن کو آپ جانتے ہیں جو کہ valuable life coaches ہیں personal developers ہیں inspirational speaker میں کہوں گا motivational نہیں کہوں گا to inspire others to make others better human being کن کن کا نام لین آپ پسند کریں گے who are tremendous job جسے آپ خود بھی inspire ہوتے ہیں اچھا یہ تو آپ نے مشکل سوال کھر نہیں I look at everybody as collaborators right you should look at not competition بلکہ آپ competition کرتے ہیں آپ jealous ہوتے ہیں آپ بھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لگہ ان کی growth سے jealous ہوتے why ہر بندے کی ایک اپنی struggle ہے اپنی journey you should collaborate with that person and you should grow together rather than اس کو دشمن سمجھنا بلکل نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دیکھیں یہ آپ نے بڑا مشکل it is a bit tricky کہ یہاں پر آپ کو عوام سن رہے ہیں اور آپ کسی کا نام لے رہے تو make sure کہ وہ بندہ جس کا نہیں لے رہے وہ بھی نہیں نام نہ لینے کی تو وجہ صحیح ہوگی because یہ جن کا نام لیں گے ان کو یہ بہتر جانتے ہوں گے ان کے ساتھ dinners کی ہوں گے ملاقات کی ہوں گی تو جو نام یہ لیں گے بہت سوچ سمجھ کر نہیں لیں گے وہ ان کے دوست بھی ہو سکتے ہیں وہ دوست بھی ہوں گے اچھا یہ آپ مجھے pressure کر رہے نہیں but یہ ہوگا کہ جو دیکھنے والے ہوں گے جن کا بھی نام لیں other than him یاسر عرف who is a brand in himself جن کا بھی نام لیں گے لوگ ان کو تو فالو یاد پائیں ہیں جن کی وجہ سے ان کا نام لیا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ایک word یوس کیا کہ میں انسپائر ہوں میں کسی سے انسپائر نہیں ہوں میں نے بہت سے لوگوں سے سیکھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی تھوڑی سی سخت بات ہو جائے گی جن کو میں انسپیریشن سمجھتا تھا لیکن جب آپ ان کے قریب آتے ہیں تو یہ شکھتا ہے کہ گیم کچھ اور ہے میں بہت سے لوگوں سے سیکھ ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جن سے سیکھتے ہیں آپ ان سے ملے بھی ہوں مطلب میں پروفیسر احمد رفیق اکتر صاحب ہیں ان سے میں سیکھتا ہوں بابا ارفان الحق بابا شفاق احمد کی جو کتابیں ہیں میں نے ان سے سیکھا ہے ان میں بڑی سادہ سی مثال سے آپ لائف کی بہت سی جو گتھی ہیں ان کو سلجا رہے ہوتے ہیں مور دن دیڈ کہ میں لائف میں جتنا رکڑا کھایا جتنا میرا ایکسپوریر ہے جو زندگی کے ٹیسٹ چکھے ہیں زندگی کے جو میں نے ڈیفرنٹ شیٹس کو دیکھ ہے تو ان شیٹس نے مجھے بہت کچھ سکھایا جو میری ایکسپیرمنٹل یا آپ درویشنل لرننگ ہے وہ الحمدللہ ہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ ہماری لائف کوچنگ ٹریننگ انڈسٹری میں اور بھی ہیں there are many other people they are doing good job یہ پریزیڈنچل ایوارڈ کا کیا سین ہے میں آپ کا پورٹفولیو دیکھ رہا تھا میرے خیال میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس سے ایوارڈ نہیں لیا پیسیلی پریزیڈنچل ایوارڈ کا کیا سین تھا کس خاتے میں آپ کو ملائے یہ ایسا ہوا کہ بسیقیلی ایوارڈ گجرانوالا اور گجرانوالا کی یوٹ کے لیے فر یوٹ امنسیپیشن and امپورمنٹ i have contributed a lot because i been trying to inculcate soft skills amongst یوٹ گجرانوالا اور لہور گجرانوالا میں گجرانوالا chamber of commerce and industry they gave me a portfolio on youth تو میں کہیں نہ کہیں پھر chamber کے ساتھ connect ہوا business community کی empowerment کے لیے ان کی training کے لیے تو اس طوران گجرانوالا chamber of commerce and industry کی طرف سے ایک initiative لیا گیا کہ جو گجرانوالا کے وہ لوگ جنہوں نے گجرانوالا کی تعمیر و ترقی کے لیے growth کے لیے نام انہوں نے رکھا heroes of کچھ رہوالا تو پھر دیروازہ very impressive ceremony and i was amongst those people who were awarded by president of Islamic Republic کو پاکستان dr. آریف الوی تو وہ جو award ہے وہ پھر مجھے اس sense پہ دیا گیا total کتنے awards اور یہ رکھتے ہیں کہا پہ ہیں یہ یار میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سب کو بڑا سجا کے رکھا ہو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے جب بھی میں کوئی training session کرتا ہوں یا میں کسی event میں جاتا ہوں تو وہ یہاں تو میرے ساتھ ہوتے ہیں اور اگر ساتھ نہ ہوں تو آتے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ خود ہی بلند ہوتی ہے یہاں آپ society کے لئے contribute کر رہے ہیں تو میں اکثر اپنی missis سے بھی یہی بات کرتا ہوں کہ ایک مقصد ہے کہ ایک legacy چھوڑ کے جاؤں کچھ بھی ہے جو میرے پاس ہے نا بس وقت کا کوئی نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کتنی دیر جین ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے میں اپنے ملک کے اداروں کے لئے اپنی عوام کے لئے contribute کروں ایک legacy چھوڑ کے جاؤں کہ مرتے وقت مجھے کوئی regret نہ ہو یاسر عرفات تمہیں یہ پتا تھا تم جانتے تھے تمہارے پاس علم تھا اور تم نے ڈیلیور نہیں کیا تو کوئی regret نہیں ہونا چاہیے پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں ادارے کمزور ہیں اداروں میں ابھی اس لیول کی پروفیشنل نہیں ہے اور ہم اگر آج اپنے اداروں میں بیٹھے وے officers کو ٹرین کرتے ہیں ان کی personal life میں پروفیشنل life میں value ڈیلیور کرتے ہیں تو یہ ادارے جب مصبوط ہوں ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلے جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گی so this is the vision behind my job thank you very much یاسر بھائی for taking out time and share with us insights of all the great things that we talked about but to end this podcast please ہمیں بتائیں where can the audience find you where can they talk to you where they can ping you call you message you hi your services where you are available here I'm available on all social media networks Facebook Instagram TikTok YouTube YouTube پہ میرا content آتا رہتا ہے بلکہ میرے اوپر ایک بہت pressure تھا کہ آپ YouTube لگانے کے بجائے آپ اپنے sessions کی videos لگا کریں تو ایک تو میں آپ کے توسط سے یہ message دینا چاہوں کہ میرا بہت سا کام law enforcement agencies میں ہوتا ہے تو I'm not allowed کہ میں وہ videos YouTube پر لگا سکوں گا دوسرا کچھ جو content ہے وہ میرا ایسا ہے جو میں لگا سکتا ہوں اور وہ میں لگانا بھی start کر دیا so one can learn from there YouTube Instagram TikTok TikTok پہ میری بڑی short videos آتی ہیں کیونکہ لوگوں کا attention span بہت کم ہو گیا ہے تو میری کوشش یہ بھی ہے کہ جو بھی personality grooming ہے leadership ہے soft skills ہے اس حوالے description ان کی website ان کا YouTube channel ان کا Instagram ان کا Facebook if you need services of Yasir bhai you can contact him I will put all the links again in the description thank you very much Yasir bhai for your time once again I hope that audience will enjoy so much we did and see you in the next podcast